ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین میں انصار عزیز ندوی آج کے ایوننگ پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبروں پر تفسرہ کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح دلی میں جامعہ ملیہ اسلامیہ پر وہاں کے طلبہ پر اور وہاں کے کیمپس میں دلی پولیس نے اپنے غنڈا گردی کی حد کر دی ہے اور فتراؤ کر رہی ہے آنسو جی اس کی شیلنگ کر رہے ہیں ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے وہ ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے دکھاتا ہوں اس کے علاوہ آج نریندر مودی ایک گھاٹ پر چڑھتے چڑھتے نیچے گر گئے ان کی بھی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے اس کے علاوہ نئی دہلی میں آج جنتر منتر پر کانگریس کے جانب سے کیپ بل کے خلاف بہت ہی زیادہ دھرنا ہوا ہے تجاجی مظاہرہ ہوا ہے اور اس کی بھی کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہوئے مسجد الحرام کے متحرک گمبت کے بارے میں بتاؤں گا جو مقدس مقام کے جمالیاتی پہلوں میں نیا اضافہ کرے گا یہ توسیعی منصوبے کا ایک پہل ہے اس کی کچھ تفصیلات رکھتے ہوئے سودان کے خاتون اول جو اس وقت گریفتار ہے سلاقوں کے پیچھے ہے اس کے بارے میں سلسلے میں بھی کچھ تفصیلات رکھنے کی کوشش کروں گا اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں اور ہمارے ان ویڈیوز کو دوسروں پہنچانے میں ہماری مدد کریں بے کے بناظرین آئیے سب سے پہلے آج جو سب سے زیادہ ویڈیو اس وقت وائرل ہو رہی ہے وہ ویڈیو ہے پی ایم مودی کے نیچے گرنے کی جہاں پی ایم مودی پی ایم نرند مودی آج دو فہر بعد اتر پردیش میں کانپور واقعہ اٹھل گھاٹ پہنچے تھے جہاں سیڈیوں پر چڑھتے ہوئے وہ اچانک گر پڑے اس واقعہ کا ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر شیئر ہو رہے ہیں ویڈیو میں ساپ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ وہ اچانک سے گر جاتے ہیں اور شاید سیڈی سامنے دیکھ نہیں رہتے آگے دیکھ رہے تھا جو بھی ہے اس کی وجوہات اور انہیں ان کے ساتھ چل رہے ہیں سیکرٹی گارڈ نے فورا اٹھایا اس ویڈیو کی تصدیق سیدھی بات نہیں کرتا لیکن یہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے چینلوں میں دکھایا جا رہا ہے بہت سارے چینلوں میں اور اس ویڈیو کو لے کر کے اب مختصر الگ الگ قسم کے جو ہے تفسر آرہے ہیں معلوم رہے کہ یہ گنگا گھاٹ ہے گنگا گھاٹ کی سیڈیاں ہیں جہاں سے جو چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ گر پڑے بہر گئر آئیے ناظرین اب بات کرتے ہیں ہم جامعہ ملیہ میں دہلی نئی دہلی میں پولیس نے جامعہ ملیا کہ سٹوڈنٹس پر کس طرح کی جو ہے گنڈا گردی کر رہی ہے اور کس طرح کی آنسو گیس کی شیلنگ باہر سے طلبہ پر کر رہی ہے یہ ویڈیو ہے میں اس پر تفسرہ نہیں کروں گا آپ خود اس کو دیکھ کر کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ باہر پولیس موجود ہے اور پولیس پوری طرح سے فتراؤ کر رہی ہے اور کیمپس کے اندر آنسو گیس چھوڑ رہی ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس بل نے جو بل مخالف ہے جمہوریت کے خلاف شہر ترمیم بل کے سلسلے میں بتا رہا ہوں جو عوام کے خلاف ہے یہاں کے باشندوں کے خلاف ہے وہ بل کس طرح سے خطرناک ثابت ہوتی جا رہی ہے لوگوں کی جانے جا رہی ہیں لوگ بیمار پڑھ رہے ہیں لوگ زخمے ہو رہے ہیں اور یہ سب کر سب یہاں کے پولیس اپنے ملک کے باشندوں کے ساتھ کر رہی ہے ملک کے ساتھ کر رہے ہیں ملک کے ساتھ کر رہے ہیں کے مطے ہیں سراہوں نے ڈیوٹ کے بارے کیا کیلئے کہا ساسترین شاہوں نے جب کیا شرحیوں سایامر ہمارے کیا پہلے کے سوڈے وہ شکریہ سکتا ہے موسیقی 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 اور وہاں اٹھائک کرنے اور پر اٹھائک کرنے اس کے علاوہ ناظرین بہت سارے ویڈیوز ہمیں مختلف علاقوں سے کل بھی میں نے بتایا تھا کہ لگاتار احتجاجات کی ویڈیوز کا آنے کا سلسلہ جاری ہے آپ یہاں چینج کر کے بتائیں یہ الگ الگ علاقوں کے ہیں چونکہ بہت سارے ویڈیوز آ رہے ہیں کانپور سے اور اس کے علاوہ ممبئی سے بہت سارے علاقوں سے جو ہے اور تلنگانہ سے آندرہ کی سارے ویڈیوز ہیں جو اس وقت بل کے خلاف کل سے لے کر کے آج تک مسلسل احتجاجات چل رہے ہیں اور اس بل کے خلاف ناراضگی پائے جا رہی ہے بالخصوص مسلم طبخہ اس وقت پوری طرح سے جڑ گیا ہے اس بل کے خلاف اور چونکہ یہ جمہوریت کے خلاف ہے اور یہ دو دھرموں کے بیچ میں دشمنی اور نفرت بڑھاوا دے سکتی ہے یہ بل اور اگلے دنوں میں جا کر کے ایک بہت خطرناک شکل اور صورت اختیار کر سکتی ہے کیونکہ پچیس سے تیس کروڑ کے آبادی کے درمیان میں این آر سی اور سی اے بی یعنی یہ بل اگر سامنے لائی جاتی ہے تو محسوس کیا جا رہا ہے کہ جن کے باس دستاویزات نہیں ہوں گے ان دستاویزات والوں کو جو ہے بالخصوص جو مسلم برادری سے تعلق نہیں رکھتے ہوں گے ان کو آسانی سے تو شہرت مل جائے گی لیکن جن کا تعلق اسلام سے ہوگا مسلمان ہوں گے ان کو یا تو ڈیٹینشن کیمپ میں ڈال کر کے مجبور کیا جائے گا اگر یہ تعداد بڑھتی جائے گی لاکھوں اور کروڑوں میں تبدیل ہو جائے گی تو پھر خانہ جنگی کی شکل و صورت پیدا ہوگی اندوستان میں اس وجہ سے اس بل کا جو ہے مکمل طور پر جو ہے مخالفت کی جا رہی ہے اس طرح آج کانگریس نے بھی اس بل کی مخالفت کی ہے اور اسی کو لے کر کے آج دھرنا بھی ہوا ہے کانگریس کے عظیم الشان بھارت بچاؤ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کانگریس کے عبوری صدر سونیا گاندی نے عوام سے کہا کہ آج ملک کو بچانے کے لئے ان کو سامنے آنا ہوگا انہوں نے کہا کہ ملک کے حالات بہت ہی خراب ہیں اور ہمیں گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے سونیا گاندی نے یہ بھی کہا کہ اگر ملک کو بچانا ہے تو سخت جدو جہد کرنی ہوگی مودی حکومت کے ہر پالیسی کا پوشٹ ماتم کرتے ہوئے سونیا گاندی نے سوال کیا کہ آج بچے کام کی تلاش کر رہے ہیں ان کی لگی لگائی نوکریاں جا رہی ہیں کیا ایسے وقت میں ہم اپنے نوجوانوں کی مستقبل کے لئے لڑنے کے لئے تیار ہیں یا نہیں سونیا گاندی نے بھارت بچاؤ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کسان جو ہمارا اند آتا ہے آج اس کے حالت خراب ہے وہ خودخوشی کرنے پر مجبور ہیں ہم اس کی سہولیات دینے سے تو رہے اس کی پیداوار کی واجب قیمت بھی نہیں دے پا رہے کیا ہم اپنے کسانوں کی بہتر زندگی کے لئے لڑنے کے لئے تیار ہیں یا نہیں بھائی قیف اور ناظرین بہت سارے مسائل پر جو اس وقت بنیادی مسائل ہیں وہ بے روزگاری ہو یا کسانوں کے مسائل ہو یا خواتین کے مسائل ہو جو ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں معابلنچنگ ہو یا خواتین کے ساتھ استحصال کا معاملہ ہو جو جرائم کا اضافہ اس وقت ملک میں ہو رہا ہے نوربندی کے بعد کالا دھن ختم کرنے کی جو وعدے ہوئے اور جی ایش ڈی کو لاغو کرنے کے بعد جو حالات پیدا ہوئے ان تمام چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے سونیا گاندی نے کہا کہ جو اس وقت آج کا محول ایسا ہو گیا ہے کہ جب مرضی آئے کوئی بھی قانون بنا دیا جائے اور کوئی بھی ہٹا دیا جائے اور ہر روز آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں انہوں نے مزید کہا کہ حکومت پر شہریت ترمیم بل لانے کا جنون سوار تھا اور یہ بل ملک کی روح کو تباہ کرنے والا بل ہے سونیا گاندی نے اپنے خطاب میں کہا کہ وہ یہ بات دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہے کہ ملک ایسے خوانم کے ساتھ نہیں ہے اور کانگریز ہر اس کے ساتھ کھڑی ہے جس کے ساتھ نائنصافی ہوگی انہوں نے بھی کہا کہ بی جی پی حکومت کا مقصد صرف ایسی سیاست کرنا ہے جس میں لوگ لڑے اور وہ اختیدار میں رہے تو بہرکارف ناظرین ہر طرح کی پارٹیاں بھی اس وقت اس بل کے خلاف میدان میں آ رہی ہیں اور بنیادی مسائل کو بھی اس وقت راجدانی دہلی کے راملیلہ میدان میں اس عظیمشان بھارت بچاؤ ریلی میں صدر سونیا گاندی کے علاوہ جنرل سیکرینٹری پریانکا گاندی سابق وزیراعظم منمون سنگھ کانگریز اپنے پارلیمنٹ راہول گاندی سمیت کانگریز کی متعدد سینے لیڑان و کارکنان موجود تھے انہوں نے اپنے خطابات کی اس موقع پر راہول گاندی نے کہا کہ ہندوستانی معیشت کی تباہ حالی پی ایم ننرمودی کی جھوٹ اور مذہب کے نام پر ملک کو تقسیم کیے جانے پر اپنی ماہوسی کا انہوں نے اظہار کیا انہوں نے اپنی تخریر کے دوران کہا کہ جو ہے مجھے پارلیمنٹ میں کل بی جی پی کے لوگوں نے کہا کہ آپ نے جو تخریر کی اس کے لئے معافی مانگے مجھے کہتے ہیں صحیح بات بولنے کے لئے معافی مانگو بھائیو اور بہنو میرا نام راہول ساور کرنی ہے میرا نام راہول گاندی ہے میں سچائی کے لئے کبھی معافی نہیں مانگوں گا مر جاؤں گا لیکن معافی نہیں مانگوں گا اور نہ ہی کوئی کانگریس والا معافی مانگے گا معافی ننرمودی کو مانگنی ہے ننرمودی کو ملک سے معافی مانگنی ہے اور ان کے جو اسسسٹنٹ ہے ہمیشہ ان کو ملک سے معافی مانگنی ہے کیونکہ جو میں آج کو بتانے والے کیونکہ انہوں نے جو بل پاس کیا ہے اس کی وجہ سے اور طاقت کا جو غلط استعمال ہو رہا ہے ملک کی روح معیشت کو جو برباد کھر دیا گیا ہے الگ الگ مذاہب کا ملک الگ الگ ذاتوں کا ملک الگ الگ نظریات کا ملک مل کر یہ ایک ساتھ نو فیصد جی ڈی پی پر کیسے چل رہا ہے ایک طرف چین اور دوسری طرف ہندوستان ساری بہت ساری چیزوں کا انہوں نے جو ہے یہاں پر تذکرہ کرتے ہیں بھی کہا کہ جو ہے اس ملک کو بربادی سے جو ہے بربادی سے بچایا جائے گا اور جو مختلف قسم کے اس وقت قوانین لائے جا رہے ہیں اس کی بھرپور مخالفت کی جائے گی فیقیب ناظرین ادھر سے یہ خبر آ رہی ہے کہ اس وقت شہری ترمیمی بل کو لے کر کہ اسود دن ویسی نے جو ہے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کٹا دیا ہے اور انہوں نے ترمیمی قانون کو چیلنج پیش کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں ایک عرضی داخل کی ہے یہ جانکاری وکیل نظام پاشا نے میڈیا کو دیا ہے انہوں نے کہا کہ اسود دن ویسی نے اس قانون کے خلاف سپریم کورٹ میں عرضی داخل کر دیا ہے جس میں نو منظور شدہ شہریت قانون کو ہندوستانی آئین کے خلاف بتایا گیا ہے ادھر امریکہ اور کینڈا نے ایک بیان جاری کیا ہے بالخصوص شمالی ہندوستان کے سفر سے پرہیس کرنے کے لئے اپنے لوگوں میں اپیل جاری کر دیا ہے کنڈا اور امریکہ نے کنڈا کی سفارت خانے نے ہفتی کی صبح اپنے شہریوں کے لئے ایڈوائزری جاری کی اس میں کہا گیا کہ عرونہ چل پردیش کا سفر کرنے سے عوام بچے غور طلب ہے کہ ہندوستان کی شمالی مشرقی ریاستوں میں نو منظور شدہ شہریت قانون کے خلاف پرتشدد مظاہرے ہو رہے ہیں اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے امریکہ اور کنڈا نے یہ ایڈوائزری جاری کی ہے اس کے ساتھ ناظرین اقوام متحدہ کہ انسانی حقوق کمیشن نے جہاں پر نصیحت کی ہے ہندوستان کو اور اس بل کی شدید مخالفت کی ہے وہیں اس وقت شہریت ترمیم بل کو لے کر امریکہ کی ہندوستان کو نصیحت بھی آ گئی ہے جہاں شہریت ترمیم بل کے منظور ہونے پر جہاں ملک بھر میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ شدیت اختیار کر چکا ہے وہیں اب بین الاقوامی ستح پر بھی ہندوستان کی فضیت ہو رہی ہے اس قانون پر جہاں پروزی ممالک نے تشویش کا اظہار کیا وہیں امریکہ کی جانب سے بھی رد عمل ظاہر ہوتے ہوئے ہندوستان کو نصیحت کی گئی ہے امریکی محکمہ خارجہ کی ایک ترجمان کا کہنا تھا کہ ہندوستان کو اپنی جمہوری اقدار اور آئین کی پاسداری کا لحاظ کرتے ہوئے اقلیتوں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے اس بارے میں جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ شہرے سے متعلق بل کے حوالے سے تمام پیشرفت پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں مذہبی آزادی کا احترام اور قانون کے مطابق سب کے ساتھ ایک سانسلوک دونوں ممالک کی جمہوریتوں کے بنیادی اصول ہیں بھائی قیف ناظرین الگ الگ قسم کے خبریں آ رہی ہیں ترمیم بل کو لے کر کے جبکہ آسام میں آج تیسرا دن ہے تریپورا میں آج تیسرا دن ہے جس میں وہاں پر لگاتار مکمل طور پر پابندیاں ہیں نٹ پر اور لوگ پوری طرح سے اس بل کے خلاف ناراض ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کیا ہندو کیا مسلمان ہر طرح کا تفقہ اس وقت جو ہے وہاں پر ناراض نظر آ رہا ہے ان کا ماننا یہ ہے کہ ان کی شناخ ختم ہوگی اگر اس طرح کی بل پاس ہوں گے تو بھائی قیف ناظرین یہ پوری تفصیلات ہیں جو ابھی تک کی آئی ہوئی ہیں لیکن سب سے افسوسنا خبریں جو آ رہی ہیں وہ جامعہ ملیا کی ہیں کئی طلبہ اس وقت زخمیں ہو چکے ہیں پولیس کی ظلم و زیادتی کی وجہ سے ان کے جو ہے فائرنگ کی وجہ سے بتایا جا رہا ہے کہ قریب پچاس کے قریب طلبہ اس وقت زخمیں ہو چکے ہیں اور دیگر بھی کئی علاقوں سے پولیس کی جانب سے ظلم و زیادتی کرنے اور آنسوگیس کے گولے چھوڑنے اور بہت ساری چیزیں چھوڑنے کے خبریں آ رہی ہیں لیکن اس کے باوجود احتجاج تھمنے کا نام نہیں لے رہا اور دنوں کے گزرتے گزرتے دنوں کے ساتھ ساتھ اس بل کے خلاف محسوس سے ہوتا ہے کہ پورا ہندوستان میں ایک مرتبہ پھر راستوں پر نکل آئے گا بھائے قیف ناظرین اب چلتے ہیں ہم سعودی عرب کی جانب سعودی عرب سے خبر یہ آ رہی ہے کہ مسجد الحرام میں نمازیوں کی تعداد میں روز بروز اضافے کو مدنظر رکھتے ہوئے دنیا کی اس مقدسترین حرم کی مرحلہ وار توسے سعودی عرب کی قیادت کی اول انترجی ہے مکہ المکرمہ سے عربی زبان میں شائع ہونے والے معاصر عزیز روزنامہ مکہ نے انکشاف کیا ہے کہ توسی کے تیسرے مرحلے میں مسجد الحرام کے اندر چھے گمبدوں کا ایک مجموعہ تیار کیا جائے گا ان میں سے بعض گمبد متحرک ہوں گے یعنی ہلنے کے لائق ہوں گے یہ منفرد گمبد باب الملک عبداللہ کی اندرونی لابی کے اوپر تعمیر کیا جائے گا اس کا قطر 36.5 میٹر جبکہ متحرک گمبد زمین سے 20 میٹر بلند ہوگا زمین سے گمبد کی چھت تک کا فاصلہ 80 میٹر ہوگا حتمی تعمیر کے بعد اس کا مجموعہ وزن 860 ٹن ہو جائے گا اردنی اس کے مطابق مسجد الحرام کی تیسری توسیح کا حکم شاہ عبداللہ ابن عبدالعزیز نے دیا تھا یہ اعلان دوہزار آٹھ میں کیا گیا تھا یہ توسیح مسجد الحرام کی شمال حصے میں کی جا رہی ہے مکہ مکرمہ میں المدعی محلے کی شمالی مشرق سے لے کر شامیہ حارت الباب اور اششبیقہ کی شمال مغرب تک توسیح کا کام جاری ہے اور محسوس کیا جا رہا ہے کہ تیسری توسیح کا آغاز آپ لوگ جانتے ہیں جن دوہزار دس میں ہوا توسیح کا مجموعہ رقبہ 1470 ملین مربع میٹر ہے توسیح مکمل ہونے پر یہ ایک آشارہ 850 ملین نمازیوں کی گنجائش پیدا ہو جائے گی مجموعی طور پر حرم شریف میں تیس لاکھ افراد بیق وقت نماز آدھا کر سکیں گے اسی لئے توسیح مرحلہ لگاتا جاری ہے اب یہ متحرک گمبدوں کا بات سامنے آئی ہے جس کو جو میں میڈیا میں پیش کیا جا رہا ہے بہرک ایف ناظرین چلتے ہیں سودان کی سابق خاتن اول ویداد بابکر کو گرفتار کرنے کے بعد ان کے خلاف کرپشن کے الزامات میں تحقیقات شروع کر دی گئی ہے برطرف صدر عمر اور بشیر کے اہلیہ پر بدنوانی اور لوٹ مار کے کیسز کی سماعت کی جا رہی ہے عالمی عدالت انصاف کو مطلوب تیس سال تک سودان کی سیاہ و سفید کے مالک رہنے والے سابق صدر کو اب ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑ رہا ہے ایک رپورٹ کے مطابق ویدہ بابکر کو حال ہی میں حراست میں لیا گیا ان پر خورتوں کے قریب کافوری کے مقام پر ارازی کو غیر قانونی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا بھی الزام آئید کیا جاتا ہے باقبر ذرائع نے بتایا کہ پہلی اہلیہ فاطمہ خالد کو مکمل آزادی حاصل ہے انہوں نے سودانی عوام کی طرف سے ان کی حمدردی اور رواداری کا زبردست فائدہ اٹھایا عمر البشیر کی دوسری بیوی ایک میجر جنرل کی بیوہ ہے ویدات کی شادی میجر جنرل ابراہیم شمشدین سے ہوئی تھی جو ایپریل دوہزار ایک میں ہوائی جہاز کے حادثے میں حلاق ہو گئے تھے مارٹ دوہزار دو میں اس نے اپنی شادی البشیر سے کر لی تھی عمر البشیر نے مغربی خرطم کے نوائی علاقے الجریف میں ویدات کے گھر میں اس سے ملاقات کی تھی شادی کے بعد وہ اسے خرطم میں کافوری وقالوں نے میں واقع اپنی رہائشگاہ پر لے آئے تھے عمر البشیر کے پہلی بیوی فاطمہ خالد کے نام سے جانی جاتی ہیں فاطمہ ویدات کی طرح عوام خات تو نہیں بلکہ وہ بہت کم منظر عام پر آتی تھی ایک روایتی دیہاتی طرز زندگی گزارتی تھی اب ویدات کے خلاف معاملے درج ہو گئے ہیں اور پوری جھان بین چل رہی ہے بھائی قیب ناظرین یہ حالات ہیں ہمارے مسلم ممالک کے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا 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 ہوتا ہے اور کس طرح کی سیاست کروڑ بدلتی ہے مجھے ہاں پر اجازت دیں پھر ملاقات ہوئی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ